جمہو اور کشمیر اپنے آپ میں ایسی جگہ ہے جو ہندوستان میں ہی نہیں پورے ورل میں سب سے خوبصورت جگہ ہے میرا ماننا ہے ہم لوگ اکثر شوز کے لیے دیش ویدیش میں ٹرائبل کرتے ہیں اور اس کے بعد جب سب جگہ گھوم کے آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو ورل کے سب سے خوبصورت ڈیسکنیشن ہے وہ ہمارے خود کے گھر میں ہے اور اس کو بولتے ہیں جمہو اور کشمیر میں شکریہ دہ کرنا چاہوں گا نیتیشور سر کا سر آپ نے اتنے پیار سے ہمیں بھلایا اور ہم کو موٹیویٹ کر آگے ہم لوگ یہاں پہ بیس سے بیس ویڈیو شوٹ کر سکیں اور جمہو اور کشمیر کی کہانی دیش ویدیش تک پہنچا سکیں کہ ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ ٹوریزم ہے اور بہت زیادہ بگ تھانکس تو یونیورسٹی آج جمہو بگ تھانکس تو گورنمنٹ آج جمہو بگ تھانکس تو توریزم دپارمنٹ آج جمہو بگ تھانکس تو گورنمنٹ آج جنہوں پر بہت زیادہ ٹوریزم ہے جنہوں نے شوٹ کر رہا کیونکہ سب یہاں سے بہت مسکراتے رہے ہیں بہت خوش گئے پہ واپس پر میرے ٹیم کے دو میمبرز ہیں جو یہاں پر ہیں اس وقت میرے بڑے بھائی ابھی شیک یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے کی how can you be beauty with brains and that same goes to my co-actress Samreen take a round of applause thank you public speaking میں اتنا اچھا نہیں ہوں میں کانے گانے میں سے بھی ٹھیک ہوں تو پر یہاں آ کر کے ایک میرے بڑے ایک ایموشن ہے اس کی دو لائنک آ کر کے پھر میں آئے سٹے چھوڑنا چاہنا دیکھئے دیکھئے دیش بکتی کے اوپرے گانا گانا چاہتا ہوں ہر کرم اپنا کریں گے ہر کرم اپنا کریں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جانا بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے بہت بہت ہی زیادہ گرف کروانے پہنسوس کر رہا ہوں میں ندیشوار صاحب تھانکیو سو مچ آپ نے ہمیں موٹیویٹ کیا اور ندیشوار صاحب خوبی ایک کلاکار ہے اور کلا کی پرخ جانتے ہیں کلا کا امپورٹنز جانتے ہیں کلا کا کتنا زیادہ مہت ہو ہے انسان کے جیون میں یہ جانتے ہیں وی سی صاحب کا میں بہت شکریہ دہ کرنا چاہوں گا بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی اچھا ارینجمنٹ کیا یہاں کہ ہمارے سٹوڈنس ہماری فیکلٹی بہت ہی زیادہ اوپن ہے ہر ایک آئیڈیاز کو دیکھ کر کے جو بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کری بہت ہی جلدی سب کچھ ایکسیکیوٹ کر دیا it speaks about the culture of the university سب دل سپنے welcoming وان آفر ہیں اور یہ لاکی دالیوں سے آپ کی شیئرنگ سے پتہ لگتا ہے جمہو کشمیر کے بارے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے کچھ گیس آئے ہیں کیونکہ جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے کئی لوگوں کو بولا کہ ہم جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ صرف میرے کہنے پر پچیس لوگ آئے ہیں یہاں پہ ڈیلی یوپی سے سٹنگ ہائی کورٹ جیج آنڈبی جسٹس مسعودی صاحب سنیل برالہ صاحب منسٹر ہے یوپی میں وہ آئے ہیں اندو پیلائی جی آئے ہیں عجیسی جی آئے ہیں بہت سے لوگ آئے ہیں جیسے ہی میں نے بولا جمہو کسی نے بولا کہ ہم جا رہے کے درشن کریں گے کسی نے بولا ہم وہاں سے کشمیر نکل جائیں گے کسی نے بولا کہ ہم نے آج تک اتنا سنا ہے ہم جاں نہیں بھائے آپ کے بہانے چلے جائیں گے یہ پتا چلتا ہے کہ جمہو کشمیر اپنے آپ میں کتنی بڑی چیز ہے کہ سب لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں سب اس کو دیکھنا چاہتا ہے بہت سے لوگ بومبے سے تھے جنہوں نے کبھی سردی نہیں دیکھی تھی تھنڈ نہیں دیکھی تھی تو لوگ تھوڑے سے اپہنسیو تھے کہ سردی کیسی ہوگی جو پھر تو خیر پہاڑوں کے ہی ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے سردیا اور سمرید تو جمہو سے ہی ہیں پر بہت سے لوگ کچھ سردی سے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا بچہ ہم نے یہاں پہ شروع کرنا شروع کیا تو یہاں کے لوگ اتنے غام ہیں کہ ہم سردی بھول گئے اور لوگ کہتے ہیں جمہو کشمیر کی لوکیشن کی ڈیوٹی کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہاں لوگ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں یہ جو سام ہم لوگ نے ریلیز کیا ہے پوری طرف سے کشمیر پہ شروع کیا گیا ہے میں سٹیٹ گورنمنٹ کا ہارتھیک روپ سے بدایی دینا چاہتا ہوں تھانکیو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نے اس کو ٹورزم سے ڈنک کیا اس کو شوکیس کیا کہ آپ یہاں پر آدھر کے شروع کر سکتے ہیں اس کی ڈیوٹی دیکھ سکتے ہیں میں خود اگائیس آفیسر ہوں کلا کے شیطر میں میرا بھی نیا نیا پدار بڑھ ہوا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی بھی ہابی ہے کوئی بھی پیشن ہے کچھ آپ پرسو کرنا چاہتے ہو آپ ضرور کرو چونکہ آپ جب کلا کے شیطر میں آتے ہو آپ ایک آرٹسٹ کی طریقے سے سوچتے ہو تو آپ بہت سنسٹیف ہو جاتے ہو لوگوں کی سمویدن چیزتہ لوگوں کی لوگوں کی ایموشنز اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہو اور ایک بہتر انسان بنتے ہو اور میں بہت خوش ہو کہ یہاں کی سرکار اس طریقے کے ایفورٹس کو بہت موٹیویٹ کر رہی ہے پروتسہ ہندے لیے سپورٹ کر رہی ہے اور یہی ایک چیز ہے جو زندگی میں آنگ زندگی میں خوشحالی لے کر کے آئے گا پردیش کے لیے خوشحالی لے کر کے آئے گا ہمارے دیش کے لیے خوشحالی لے کر کے آئے گا آپ سب لوگ ایسے ہی ہستے مسکراتے رہیے اور گانا سنتے رہیے ہمارا اور خوش رہیے Thank you so much